السلام علیکم کیا حال ہے سب بچوں کا امید کرتا ہوں سب بچے بالکل خیریہ سے ہوں گے ہم نے اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس میں ہم نے پہلے تین پیجز کی ریڈنگ کی تھی پی نمبر سیمٹی ایٹ سیمٹی نائن اور ایٹی پیج کی اور ایک ہم نے لانگ سوال کیا تھا لانگ پیسٹن نمبر جو ہے وہ ون لانگ پیسٹن نمبر تھا وہ ہم نے کیا تھا اس کا آنسر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے کیا تھا اب ہم اس کا آگے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے پی نمبر ایٹی ون پی نمبر ایٹی ٹو اور پی نمبر ایٹی تری ان تین پیجز کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تو ان تین پیجز میں جو جو مین چیزیں ہیں مین جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا باقی آپ نے ان تین پیجز کی ریڈنگ کر لینی ہے اور ایک لانگ پیسٹن جو مرہ رہ گیا ہے وہ ہم نے کر لینا ہے اس کا بھی میں آپ کو آنسر بتاؤں گا وہ بھی آپ نے یاد بھی کرنا ہے اس کو اور لکھ بھی لینا ہے پہلے ہم اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں ریڈنگ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے پی نمبر ایٹی ون سے اس میں ہمارا یہ سٹارٹ ہو رہا تھا اس میں جو واقعات تھے وہ آپ نے پڑے ہوں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو کس طرح انہوں نے آپ کو مطمن کیا آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے کس طرح آپ کو تسلی دی اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یقین کامل تھا وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس میں اب یہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلی وئی کے بعد نزول وئی کا سلسلہ رک گیا بعض روایات کے مطابق ڈائی سے تین سال تا کوئی وئی نہیں آئی اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ پہلی مسلمان خاتون تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کی ادایات پر نہ صرف کامل یقین رکھتی تھی کامل سے مراد یہ ہے کہ مکمل یقین رکھتی تھی بلکہ اسلام کی تبلیغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے برپور ساتھ بھی دے رہی تھی اب ان کی پہلی عورت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھی اس کے بعد اگلا پیج اس میں مزید آ جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا نماز پڑھنے والی پہلی وہ خاتون تھی شبیہ بھی طالب میں وہ محصور رہی وہاں پہ ان کو قید کر دیا گیا تو طبعی علیہ السلام میں معاملت آپ نزولے وئی سے پہلے بھی گریبوں اور مسکینوں کی مالی معاملت کرتی تھی ان کی مدد کرتی تھی جب کبھی مکہ میں قید کی صورتحال پیدا ہوتی اور کھانے پینے کی چیزوں کی گرانی بڑھ جاتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا گریبوں کی پہلے سے زیادہ کفالت کرتی تھی ان کی دیکھ بال کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی تو اس کے بعد جب تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وئی نازل ہو گی تو آپ رضی اللہ انہا اور زیادہ گریبوں کی بد کرنے لگی اور ان کا جو ہے ضروریات کا خیار رکھنے لگی یہ اس میں یہ ٹاپک ہے جو آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ انہا پہلی خاتون تھی جنہوں نے نماز پڑھنا شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا وضوح کا طریقہ بتایا تھا آپ بھی ساتھ وضوح کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی اور وضوح کر کے آپ بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرتی اور نماز اور پھر آپ تنہائی میں بھی نماز ادا کرنے لگی اس کے بعد یہ والا ٹاپک ہے آپ کا شبہ بھی طالب میں محصوری اس سے مراجعہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا جو ان کے قریبی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو کفار نے یہاں پہ قید کر لیا تھا تو حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ قید ہو گئی اور جو ہے آپ کا وہ کربار چلاتی تھی لیکن شبیہ بھی طالب میں جب منتقل ہو گئی تو آپ پہ یہ حالات بہت مشکل ہو گئے اور آپ کا گزر بسر جو ہے وہ مشکل سے ہونے لگا اور آپ کو جو کفار تھے انہوں نے تمام معاشی چیزوں سے جو ناتا تھا جو تعلق تھا وہ توڑ دیا تھا جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جو شبیہ بھی طالب میں کہتے تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے یا آپ کو نظر آبیرہ ہوگا کہ ان تمام ظالم کے بوجود حضر خدیجہ کے مات پر شکن نہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا بھی باہر سے گھر میں رنجیدہ پریشان تشریف لاتے تو اسے حضر خدیجہ مسکلاتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں انہیں اتنے مشفقانہ انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشانیوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضر خدیجہ سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر خدیجہ سے امول مومنین حضر خدیجہ کے عزیزوں اور ان کی سلیوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے جب کبھی بکری زبا کرتے تھے ان کے گھروں پر بھی گوش بھی جوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر خدیجہ سے بہت زیادہ انسو محبت رکھتے تھے اس کے بعد وفات آ جاتی حضر خدیجہ کی وفات اس میں اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دس سن نبی میں شبیبی طالب کی محصوری کے دن ختم ہونے کے کچھ عرصے با حضر خدیجہ کا انتقال ہو گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ پچیس سال کی رفاقت میں گزرے ہوئے ہر اچھے برے وقت میں حضر خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ام المومنین حضر خدیجہ کی آخری ارامگاہ مکہ کے قبرستان جنت المولہ میں ہے یہ والا ہمارا جو تھا حضر خدیجہ کے بارے میں آپ نے پڑا ہے تو یہ آگے ایکسرسائز آ جاتی ہے حضر خدیجہ کا شروع شروع کی جو ان کی زنگی تھی اس کے بارے میں آپ نے پڑا ہے عبددائی حالات ان کے جیسے تھے وہ ایک مالدار خاتون تھی اس کے بعد کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ متاثر ہوئی تو کس طرح آپ نے اپنا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا اپنی ایک دوست کے ذریعے پھر آپ اشاد دی ہوئی پھر آپ کی جو اولاد ہوئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولے ہوئی ہوئی نزول ہوا تو کس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس کے بعد یہ مین مین ٹاپک سارے آگیاتے جا رہے ہیں جو تھی وہ ساری اس میں دی گئی ہیں تو یہ ہماری ریڈنگ ساری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ نے یہ ریڈنگ کرنی ہے اور ایک آپ نے لانگ قویسن کرنا ہے جو لانگ قویسن نمبر ٹو ہے ہمارا وہ لانگ قویسن ہے ہمارا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا حضرت خدیجہ کے کردار کی خوبیوں کا جائزہ لیجئے اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کا بھی ذکر کیجئے جو حضرت خدیجہ میں خوبیاں تھی ان کے بارے میں بتانا ہے اور اسلام کے لیے جو انہوں نے خدمات ساری انجام دیں وہ آپ نے بتانی ہے تو جو ہم نے پیجز ریڈ آؤٹ کی ہیں اس میں ہی اس کا انسر ہے وہ میرے انسر مارک کیا ہوا ہے وہ انسر آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں وہ آپ نے یاد کر لینا ہے یاد جب آپ کو ہو جائے گا تو اس کو آپ نے لکھ بھی لینا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لانگ قویسن نمبر ٹو ہے ام المومنین کا یقین کامل یہ آپ نے پڑھ لینا ہے کہ ان کا کتنا یقین کامل تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ان کی اہمیت تھی ان کے نزدیک اور کس طرح وہ اسلام کی اشاعت کر رہی تھی یہ نشان لگا ہوئے یہاں تھا کہ آپ نے یہ والا یاد کر لینا ہے اس کے بعد اس کا کچھ حصہ آگے ہے اس میں یہ تبلیغ اسلام معاملت کس طرح انہوں نے تبلیغ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس کے بعد ان کے نماز پڑھنے والی پہلی خاتون تو اس میں جو ہمارے یہ question ہے اس کے دو part ہیں ایک یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو خوبیاں تھی وہ ہم نے بیان کرنی تھی تو وہ بھی اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں جو انہوں نے اسلام کے لیے کام ساری انجام دیئے جس طرح انہوں نے معاملت کی جس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزلے وحی کے بعد مدد کی تو وہ بھی سارا اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ long question number two آپ نے کر لینا ہے اور long question number two کرنا ہے اور جو تو تین pages کی reading کی ہے وہ آپ نے کر لینی ہے تو یہ ہمارے دو long question complete ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو reading ہے وہ ہماری complete ہو جائے گی تو جو دونوں long question ہے امید ہے پہلا جو long question ہے وہ آپ نے کر لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور لکھ بھی لیا ہوگا اور دوسرا جو long question ہے یہ بھی آپ نے اس کا یہ answer میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک اس کا یہ والا part ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے ام المومنین کا یقین ہے کامل یہ والا میں نے نشان لگایا ہوئے یہ والا کر لینا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے یہ تبلغ اسلام میں معاملت والا ہے یہ بھی نشان لگا ہوئے اور آگے یہ بھی نشان لگا ہوئے تیسرا نماز پھڑنے والی پہلے کہت ہوں یہاں تاک یہ آپ نے یاد بھی کر لینا ہے اور اس کو لکھ بھی لینا ہے شکریہ موسیقی